کلاس فسٹر مضمون اردو میں دس نمبر کا سوال درخواست ہے در کے معنی میں خواہ کے معنی خواہش است کا معنی ہے یہ فارسی زبان کے تین الفاظ ہیں جن کا مجموعہ درخواست ہے کسی عہدہ دار کے سامنے ارضی پیش کرنے کا مروجہ طریقہ پرچے میں سوال حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے جواب نئے صفحہ سے شروع کریں جواب نمبر لکھیں یا سوال نمبر ساتھ لکھیں ارائز نویسی بخدمت جناب پرنسپل صاحب کے نام درخواست بخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج الف بے جیم انوان کی این جناب کی جیم کے نیچے لکھیں بخدمت کے نیچے جگہ خالی رکھیں جناب آلی گزارش ہے نئی لائن سے اس کو پھر نئی پانچویں لائن بخدمت کے برابر آ جائے گی جہاں درخواست ختم ہوگی فل سٹاپ آئے گا این نوازش ہوگی درخواست گزار زے کے ساتھ تابع فرما الف بے جیم درخواست گزار کے برابر دو مای دوہزار بیس تاریخ لکھی جائے گی آپ جواب نمبر یا سوال نمبر دونوں لکھ سکتے ہیں ارائز نوی سے مراد ہے میں یعنی طالب علم درخواست والا سوال حل کر رہا ہوں جس عوضہ دار کے نام درخواست ہوگی ذکر کیا جائے گا بخدمت والی سطر کا ایک نمبر ہوگا جناب اور صاحب میں سے ایک لکھیں گے بخدمت جناب کے بعد عوضہ آئے گا جس کے نام درخواست ہوگی ذلی انتظامی افسر عالی ہو تو بخدمت جناب ڈپٹی کمیشنر زلہ علی بے جیم ذلی محتمی میں عالی محکمہ پولیس ہو تو بخدمت جناب ڈسٹرک پولیس آفیسر زلہ علی بے جیم ذلی سربراہ محکمہ صحت ہو تو بخدمت جناب چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی زلہ علی بے جیم ذلی افسر عالی محکمہ تعلیم تو بخدمت جناب چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی زلہ علی بے جیم ذلی افسر محکمہ تعلیم کے نام درخواست ہو اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر کے نام ہو بخدمت جناب ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر ایلیمنٹری ایڈوکیشن زلہ علف بیجیم اگر معاملہ پرائیمری الیمنٹری نرسری تا ہشتم سے متعلق ہو بخدمہ جناب ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر سیکنڈری ایڈوکیشن زلہ علف بیجیم اگر معاملہ ناہم داہم فسٹ ایر سیکنڈر سے متعلق ہائیہ ہائی سیکنڈری سکول سے متعلق ہو ان دونوں دجبالہ عہدوں میں بعض اوقات زنانہ مردانہ کا بھی ذکر ہوتا ہے محلے علاقے کی صفائی کے لیے چیف آفیسر ٹی ایم اے کے نام ایڈمیسٹیٹر بلدیہ کے نام ان کے علاوہ بخدمہ جناب ہاسٹل وارڈن حالی حال یا اقبال حال کا اجازم حال گورنمنٹ کالج علف بیجیم بخدمہ جناب چیئرمن سانوی اور آلہ سانوی تعلیمی بورڈ علف بیجیم بخدمہ جناب کنٹرولر امتحانات یا نازم امتحانات سانوی اور آلہ سانوی تعلیمی بورڈ علف بیجیم بخدمہ جناب پوسٹ ماسٹر جی پی او علف بیجیم بخدمہ جناب ایس ایچ او پولیس اسٹیشن سیویل لائنز علف بیجیم بخدمہ جناب وزیر اعلی حکومت پنجاب لاہور بخدمہ جناب چیف انجنئر میپکو ملتان بخدمہ جناب مینیجر سوئی ناردن گیس پائپ لائنز لیمیٹڈ ملتان یا کوئی بھی عہدہ ہو سکتا ہے عام طور پر عہدہ منشن ہوگا اور اسی کو لکھنا ہوگا انوان یا موضوع لکھتے ہوئے بخدمت کے نیچے جگہ خالی چھوڑ دیں جناب کی جیم کے نیچے سے انوان یا موضوع کا لف شروع کیا جائے اس کے بعد علامت رابطہ کالن لکھنا لازم ہے جس مقصد یا مطالبے کے لئے درخواست ہوگی وہ انوان بنے گا جناب آلی علامت رابطہ کے نیچے سے شروع کریں جناب آلی کے پر زبر جو ہے وہ نہ لگائیں جناب آلیٰ نہ لکھیں ندائیہ کی علامت آخر میں لگائیں گزارش ہے زے سے لکھیں گزارش ہے زال سے نہ لکھیں پانچویں سطر بخدمت کے برابر لائیں مقصد و مدعہ بھرپور اور جامع انداز میں لکھیں جہاں مطالبہ کے پیش کرنا ہو نیا پیرا بنائیں جہاں درخواست مکمل ہو ختمہ لگائیں نئی سطر پہ خدا آپ کے اقبال بلند فرمائے آپ کی نوازش ہوگی این نوازش ہوگی الفاظ لکھیں اس کے نیچے درخواست گزار زے کے ساتھ لکھیں نیچے تابع فرما اہل علاقہ اہل محلہ اور آخر میں الف بیجیم لکھیں درخواست گزار کے برابر تاریخ لکھیں جس کا طریقہ پہلے ہی درج کیا جا جکا ہے ایک درخواست دیکھ لیں وخدمت جناب پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج آگے الف بیجیم لکھا جا سکتا ہے انوان برائے حصول چارل سینن سرٹیفکیٹ جناب آلی گزارش ہے کہ فدوی نے جناب کے زیر سایہ ایف ایسی پری میڈیکل کا امتحان پاس کر لیا ہے فدوی حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نسابی سرگر میں بھی حصہ لیتا رہا ہے بز میں اقبال کا صدر و کالج کے عدوی مجلہ چناب رنگ کا مدیر رہا ہے ڈیوینل سطح کے تقریب مقابل و مباحثوں میں متعدد انعامات حاصل کر چکا ہے فدوی کو چارل چلن سرٹیفکیٹ کی اشد ضرورت ہے فدوی کے قوائف حصب زہل ہیں نام بلدیت تدریسی دورانیہ رول نمبر کلاس رول نمبر بورڈ ریجسٹریشن نمبر حاصل قدر نمبر تاریخ پیدائج گھر کا مکمل پتہ مذکورہ بالا قوائف کی روشنی میں جلد جلد بہترین چال چلن سرٹیفکیٹ انعیت فرمائیں آپ کی این نوازش ہوگی درخواست گزار دست خط تاریخ تحریر نیچے بھی آ سکتی ہے درخواست گزار کے برابر بھی آ سکتی ہے تاریخ تحریر کے الفاظ لکھے جا سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی اسے لکھا جا سکتا ہے دو کے بعد سلیش یا ڈیش بھی ضرور لگا دیں بہتر ہوگا